ایک بہت بخص جیلم کے مولوی کی بات کریں گے اور وہ جو اتنا گھٹیا وہ انسان تو ہو سکتا ہی نہیں ہے اور وہ ہے حافظ سعید غنی شاہ اس نے کیا حرکت کیا ہے اور اس سے دو کروڑ رپیہ جو اپنے آپ کو بہت ایک وہ بھی ایک اسلامی سکالر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس نے ان سے کوئی دو کروڑ رپیہ کی ڈمانڈ کی ہے یہ کیوں کی ہے اور کس وجہ سے کی ہے اور اس بد کردار شخص نے وہ دیو بندی ایک مفتی اب مولوی ہے ایک حافظ ہے حافظ قرآن ہے جس نے یہ سب کیا ہے اس کے اوپر ہم آج آپ کو بتائیں گا جس محلے میں یہ واقع ہوئے ہیں وہاں کی ایک دیکھئے میری بہت ایک میں وہاں صرف ایک بار جا سکا ہوں جیٹی روڈ سے گزرتے ہوئے چونکہ اسلامباد جانا آنا لاہور سے لیکن وہ اس محلے میں میں ایک بار ہی گیا ہوں وہ جو مشین محلہ نمبر ایک ہے اور یہ واقعہ ہے مشین محلہ نمبر دو کا تو میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ شیشہ گراؤنڈ ہے ساتھ ایک اور یہ آمنے سامنے ہیں دو ایک محلہ جو ہے ایک نمبر مشین محلہ ایک نمبر دوسرا دو نمبر اور یہ سٹی جو ہے جیلم کھانا جو پلیس اسٹیشن ہے اس کا پہ وہاں ایک ایف آئیہ درج ہوئی ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں پرویز روشن لیبرٹی کانر میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہے اور آج آپ کو بہت ہی خوفناک یہ ان مولویوں کا یہ دیوبندی بریلوی یہ شیعہ ان کے اوپر بتانے جا رہا ہے پرویز روشن آپ کو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے دوست جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ ضرور کریں انگلیش میں ایک لفظ ہے پریسٹ جس کے وہ کسی بھی فرقے سے ہو وہ انگلیکن ہو وہ رومن کیتھلیک ہو وہ سالویشن آرمی سے ہو کتنی بھی دنیا میں کرسچانٹی کے اندر بھی بہت زیادہ جیسے ڈومینیشنز ہیں بہت زیادہ ہیں تو اسی طرح یہ ایک ہی لفظ ہے ان کے لئے پریسٹ تو یہ جو مولوی ہیں بریلوی دیوبندی یہ کون کون سے ہیں شیعہ یہ جو بڑے ان کے ہیں باقی تو پتہ نہیں کتنے کوئے یہ بہتر کبھی کہتے ہیں کبھی کتنے اور اس سے بھی کتنے بڑ گئے ہیں کوئی ایمدی ہے کوئی پرویزیا ہے کوئی نئے نئے فرقے بھی ان کے ابھی ایک اور آگئے آج اچھا آپ کو یاد ہوگا آج ہے پچیس مارچ اور دو ہزار ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور یہ جو واقعہ ہو رہا ہے نا یہ واقعہ ہو رہا ہے انیس کو انیس مارچ دو ہزار بائیس کو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو یہ ایک مولوی صاحب ہے یہ ایک مدرسے کے جن کا نام ہے حافظ سعید غنی شاہ صاحب اور ان کے پاس ایک بچہ پڑتا ہے آتف اور یہ ایف آئی آر کی ساری معلومات میرے پاس موجود ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اور وہ میرے پاس ایف آئی آر بھی موجود ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جی پروید روشن جی کسی پہ ٹیک کرتا ہے میں ایسا نہیں کرتا بھئی میں سچ کے بغیر کچھ نہیں کہتا چاہے وہ کرشنوں کے اوپر ہو چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہو چاہے ہندووں کی بات ہو کسی کی بھی ہو میں وہی بات کرتا ہوں جس کا پروف جس پہ مجھے میری معلومات درست ہوتی ہیں اور یہ جو درج وکوبہ ہوتا ہے جی انیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو اور یہ واقعہ ہے جی یہ محمد کاشف قریشی صاحب ہے جی اور یہ وہاں پہ بچارہ یہ ایک کیا کہتے ہیں بریل بھی فرقے سے اس کا تعلق تھا اور یہ بھی انجینئر محمد دلی مرزا صاحب کا وہ کہتے ہیں جی شروع کے جو میرے لوگ تھے چار پان ان میں یہ میرے ایک سٹوڈنٹوں میں ایک شخص تھا جو وہ اپنے صاحب سے جو کہتا ہے کہ دابدہ جس نے قرول کی تھی وہ وہ اس کو دابدہ حق کہتا ہے ظاہرہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ حق پہ سمجھتا آپ کو اور اس کا اڈریس لکھا ہے جی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق ہے محمد کاشف قریشی مشین ملہ نمبر دو ان کا اگے مکان نمبر بھی لکھا ہے نزد پی ایس سو یعنی پٹرول پمپ شیشہ گراؤنڈ جیلم اور ان کا شناتی کارڈ بھی لکھا ہے لیکن میں شناتی کارڈ نہیں پڑھوں گا چونکہ وہ ہے 37391 اتنا میں پڑھ دیتا ہوں اور ان کا پھر فون نمبر بھی لکھا ہوئے لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوگی ان کے لئے پرابلمز ہوں گی ایس انسان میں یہ ایس ایر کرنے ہی کروں گا اور پھر لکھا ہے جی ایف آئی آر کا ای ٹیگ نمبر ای ٹیگ نمبر وہ ہے جی سی جے تھری سلیش ٹونٹی ٹو اور پھر سلیش ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور پھر سلیش ایٹ تھری سکس یہ اس کا ایٹ ہے جو بھی کوئی بندہ دنیا میں کہیں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے ایف آئی آر وہ دیکھ سکتا ہے اور یہ ڈیٹ ہے انیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور یہ جو درج ہوئی ہے دو دن کم از گم لگ گئے ہیں ایف آئی آر درج کرانے میں یہ بھی آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گمبیر ایک بڑا خطرناک سسٹم ہے ایف آئی آر درج کروانے کا تو وہ جی ہوئی ہے بائیس کو جیسے کہ میں نے بتایا آج ہے پچیس مارچ یہ بائیس مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو یہ ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہوتی ہے اور یہ ہوئی ہے جنابے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے ان کے فالورز ہیں دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں دعوت حق دے رہا ہوں اور میں سے چاہیے بتا رہا ہوں اسلام کی تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کو بہت بڑا کریڈر جاتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کو لا رہے ہیں روشنی کی طرف میں سمجھتا ہوں ان کے خیال کے مطابق تو شاید یہ ایک اچھی بات ہوگی ان کے جو فالورین کا بہت زیادہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جو ان کے پی پی سی جو ہے تاظرات پاکستان اس کی جو سیکشن ہے وہ لگی انہوں نے لگائے جی تھری ڈبل سیون بی تھری ڈبل سیون بی اور پھر ہے جی تھری سکس سیون اے ایک تو کسی کے ساتھ بد فیلی کرنا کسی بچے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اور دوسرا اور پھر اس کو خوف میں مطلع کرنا اس کو ڈرانا دمکانا جان سے مارنے کی دم کیا دینا یہ اس پہ اس مولوی پہ یعنی کلانت پڑھی ہے جس نے یہ سمجھ گا نا سعید گنی جو اپنے کو کہہ رہا ہے شاہ صاحب کہہ رہا ہے وہ آپ کو سیبیس کی آپ دیکھیں گے تو یہ جناب بھی اس نے کیا ہے کہ یہ بچے کی کتنی عمر ہے وہ بچارہ کوئی گیارہ بارہ سال کا اس نے سکول سے اسے نکال کے اب یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں کام جہاں علم و عدب کی روشنی ہوتی ہے بشک سرکاری سکول ہے لیکن چلیں کچھ نہ کچھ بچوں کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ وہ ان کا کچھ کیر کرتے ہیں کچھ سنبھال دے ہیں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ہم سب کو ناکٹیف تو نہیں نہ کہہ سکتے اس سٹوڈنٹ کو پانچ بھی کلاس کے سٹوڈنٹ کو انہوں نے وہاں سے فارق کروایا اور اس جناب حافظ صاحب کے پاس چھوڑ دیا یہ جو ایک وحشی درندہ حافظ دیوبندی مفتی کا یار کیا کریں ان کو کیا ان کا لاج کریں یہ سعید گنی شاہ صاحب جو ہیں آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ دیکھے جناب اور یہ کیا کہ اس نے وقوہ کیا لکھا ہوا ہے وقوہ یہ لکھا ہے اس نے کہ جی کہ وہ بندہ کون سعید گنی شاہ اور یہ دیوبندی مولوی ہے وہ جناب اب بچے کو اس کو بچارے کو آتف جس کا نام ہے آتف قریشی اس کو وہ لے جاتا ہے بلائی منظر پر لے گیا اور وہ جس نے بیان دیا ایف ای ایر میں یہ درجہ آپ پڑ سکتے ہیں ایف ای آرہ لے سکتے ہیں میں نے بتایا ہے تھانا سٹی جیلم آپ میں نے ای ٹیک نمبر دے دیا آپ ان کو فون کر سکتے ہیں وہاں کی پلیس افسر کو ایس پی کو ڈی ایس پی کو ایس ایس پی کو ایس ایچو کو اور پلیس اسٹیشن میں بھی آپ فون کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی بتائی جائیں وہ کہتا ہے جی کہ وہ جو نے لکھا ہے کہ جی وہ بلائی بچے کو اس کو ٹھیک ہے آتف کو کاشف کے بیٹے کو وہ جناب قریشی صاحب وہ کہتا ہے جی وہ اس کو بلائی منظر پر لے گیا میرے کپڑے اتروائے اور بد فعلی کی غرص سے بےہودہ حرکتیں شروع کر دیں یہ ہے جی مولوی صاحب یہ ان پر جرم کھلا ہے یار کیا گئے ہیں تو یہ یا مولوی شرم آنے شایئے اور وہ جو ایک آیت حکراجی سے بھی ایک مولوی ہے ایک مفتی اب وہ انہی کا اسی گروپ کا یہ بند ہے اور کہا کہ اگر اس بات اس بابت یعنی اس کے مطلق اگر آپ نے اس واقعہ کے مطلق کسی سے ذکر کیا تو تمہیں جانی نقصان پہنچ سکتا ہے اس نے اس کو تھریٹ کیا جان سے مارنے کی دمکی دینا جس کی وجہ سے بچہ خوف زیدہ ہو گیا اور پھر اس ظالم نے یہ انہوں نے نہیں لکھا اس میں پھر میڈیکل اس کا ہوگا ہے اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے کہ جی یہ جناب بچے کو ڈی ایچ کیو جو ہے ڈیسٹک ہیڈ کو آسپٹل جو ہے وہاں لے جایا گیا جیلہ میں اور اس کی پورٹ وہاں سے حاصل کی گئی اور یہ خبر میں نہیں دے رہا یہ پورا نیشنل میڈیے نے خبر دیا اور جو ان کے سرپرست ہیں اس بچے فیملی کے یہ جو کاشف اور آتف کریشی صاحب ہیں ان کے جو ان کے جو پیچھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم آپ کو اس کے لئے افسلام پیش کرتے ہیں اور انہوں نے ایک لئے بات کی ہے کہ یہ جو ان کے مطابق ان کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق کیاس ہوتا ہے کوئی تو اس کی کوئی رقم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی دو کروڑ بنتی ہے دو سے ڈائی کروڑ وہ غریب بندہ ہے اس کو آپ دیں کیونکہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں یہ تو ظاہر ہے جی ساری دہشت کر دی اور جی سب چیزیں ایسے ہی مولویوں کے پاس اور انہوں نے پھر اس کا بھی ذکر کیا جس پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیا بنا چکا ہوں مولوی عبدالعزیز کے اوپر جو وہ بھی دیو بندی تھا اور یہ ینگ ہے لیکن وہ بڑا بندہ تھا لیکن اس کے بچے تھے اور یہ تھے اور اس کا بھی ایک بچہ ہے چھ ایک ماہ کا یہ جو یہ حافظ سعید غنی شاہ صاحب ہے ان کا ایک بچہ بھی ہے شادی شدہ ہے لیکن یہ کون سی تلیم ہے یہ اب اب میں اور بہت کچھ محصے پہ کہہ سکتا ہوں لیکن میں آپ کا وقت آپ آبار جتنا ہی لوں گا اپنے اس وی لاغ میں کہ ان کو کون ان کو سمجھائے گا اب ان کی سزا ہے یعنی کہ لائف اپریزنمنٹ ہے پوری زندگی کی اس کو سزائے مطلب اس نے جیل میں ہی رہنا ہے لیکن کاش اس کی یہ اس میں مینڈمنٹ نہیں ہوتی کہ اس کو بھی فانسی دی جاتی کم از کم جو دوسرے مولوی ہیں ان تو شاید تھوڑے بہتا کو ڈر جاتے یا ان میں کوئی شرم ہے یہاں پیدا ہوتی جو جرم ہے اس کی سزا کیا ہے سزائے موت ہے تو آج کے لیے اتنا ہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ابھی تک جو میرے دوست میرے حباب سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا اس کو ضرور کریں اور یہ لکھیں کومنٹس لکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان سے ان نصوروں سے کس طرح بچانا ہے thank you very much thank you very much god bless you all موسیقی